موسیقی نیرج چوپڑا پہلا انڈین ہے سن انیس سو سے لے کر سن انیس سو سے لے کر وہ پہلا انڈین ہے جس نے اولیمپک گولڈ میڈل حاصل کیا ہے ایتھلیٹکس میں اینڈیا نے اولیمپکس ہسٹری میں پہلی دفعہ ایتھلیٹکس میں ٹریک اور فیلڈ ایونڈ میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے اور یہ پاسیبل ہوا ہے کیونکہ نیرد چوپڑا نے جیولن تھو کا فائنل جیت ریا with the best throw of 87.58 میٹر this has been the best performance by انڈیا in any اولیمپک گیر i think india has done really well in this olympics india should be really proud to get gold this is much bigger than the test match being played right now in nottingham tokyo olympics میں نیرد چوپڑا نے آج 87.5 میٹر تک بھالا پھیک کر ایک اتحاس رچ ڈالا اس کے پہلے انہیسوں میں ہم نے کوئی میڈل ٹریک اور فیلڈ پرچیوکتہ میں جیتا تھا یعنی 101 سال بعد یہ کارنامہ ہمارے رنباکورے نے کر دکھایا ہے یا olympics نہ کیول اس لیے یاد کیا جائے گا کہ نیرد چوپڑا نے 101 سال کا ریکارڈ توڑا بلکہ اس لیے بھی یاد کیا جائے گا کہ بھارت کا اب تک کا olympics میں سب سے اچھا پردرسن رہا ہے اور بھارت کے جوانوں نے خلاریوں نے سات میڈل جیتا ہے اس کامیابی پر ہو رہی پتکریوں کا سنکلن آئیے دیکھتے ہیں اینڈیا نے olympics ہسٹری میں پہلی دفعہ ایٹھلیٹکز میں ٹریک اور فیلڈ ایونڈ میں گوڑ میڈل جیت ریا ہے اور یہ پاسیبل ہوا ہے کیونکہ نیرد چوپڑا نیرد چوپڑا نیرد چوپڑا جیت جیت ریا بیسٹ ریا ہے میٹرز اور زبانیس جیت نیرد چوپڑا کی طرف سے 23 جیت جیت میں پورا فائنل دیکھرہ تھا اور پہلے 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 پہی بھوڈی لیگویج تھی نیرد چوپڑا اسے ایڈیا ہو گیا تھا افٹر سپنڈگ سو مچ تایم کوری سپورٹ ایک ایڈیا آپ کو جیتا ہے جب ایک بڑی لینگویج دیکھے کہ کون سا اتھلیٹ کا اچھا دن ہے اور آج نیرات چوبڑا کا اچھا دن تھا اور ان کے جو سیکنڈ تھوڑ تھی that was the best in which he got 87.58 میٹرز اس کا آج لازت تھوڑ بہت چھی تھی it was enough to get in the gold اور آج انڈیا کے لئے پڑا اچھا دن راجی ویلیمپکس بہت ہے ناسر نیرات نے گولد میڈل جیتا ہی اور بائی دو بے this is only the second individual gold medal won by انڈیا in olympics history ایک ابھیدہ بندرہ نے جیتا تھا 2008 میں آہ شوٹنگ میں اور یہ second time ایسا ہوا ہے performance wise this has been the best performance by انڈیا in any olympic games کیونکہ they have finished up so far they have finished up with seven medals one goal two silver and four bronze medals کیونکہ آج جو ہے بجرنگ پونیا نے بھی جو ہے 65 kg رسلنگ میں bronze medal حاصل کیا نیراج چوپڑا جو بھارتی ایتھلیٹ ہے اس نے بھی اس نوجوان نے بھی کمال مقابلہ کیا نیراج چوپڑا کی جو عمر ہے وہ صرف 23 سال ہے اور اس نے وہ جو اپنا نیزہ پھینکا جو جیولین اس نے پھینکا آہ وہ 87.58 میٹر دور پھینکا 87.58 میٹر دور اور اس نے بھی اپنے ملک کے لیے دو اعزازات سمیٹے ہیں ایک اعزاز تو یہ ہے کہ وہ پہلا انڈین ہے سن 1900 سے لے کر سن 1900 سے لے کر وہ پہلا انڈین ہے جس نے اولیمپک گولڈ میڈل حاصل کیا ہے ایتھلیٹکس میں اولیمپکس میں کئی طرح کے کھیروں کے مقابلے ہوتے ہیں ایتھلیٹکس میں پہلا گولڈ میڈل حاصل کرنے والا بھارتی شہری وہ نیرچ چوپڑا ہے اچھا اس کے علاوہ انڈیویجول ایک ہے جو آپ کی ٹیم مقابلہ کر رہی ہوتی ہے کسی ملکی ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایک کھلاڑی ہے نمائندگی تو کسی ملکی ہی کرتا ہے لیکن کوئی کسی کھیل میں جب ایک کھلاڑی سامنے اترتا ہے تو انڈیویجول گولڈ میڈل حاصل کرنے والا اولیمپکس میں یہ دوسرا بھارتی ہے اس سے پہلے ابیناو بھندرا تھے ابیناو بھندرا یا بھندرا انہوں نے بیجنگ دوہزار آٹھ میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا نیرچ چوپڑا کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ نیرچ چوپڑا کے جو دادا تھے وہ انیس سو سنتالیس میں حافظہ بات جو ہمارا ڈسٹرک ہے پنجاب کا وہ حافظہ بات کا ایک گاؤں ہے اس گاؤں سے مائگریٹ کر کے گئے تھے اور اس گاؤں کا نام میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں نے یہ کنفرم کیا ہے ڈاکٹر پرمود پہوا ڈاکٹر پرمود پہوا ڈی آر ٹی کے ایڈیٹر ہیں انڈیا اور نپال کے انہوں نے مجھے بتایا کہ حافظہ بات کا کوئی گاؤں ہے کلا مراد بخش اب اس وقت یہ ہے یا نہیں ہے اس کا نام بدل گیا ہو اس گاؤں سے ہجرت کر کے 1947 میں اس کے دادا بھارتی شہر پانی پت گئے تھے بھارتی شہر آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے گورد میڈل جی سکتا ہے یہ بندہ اور سیکند throw اور لاسٹ throw he did it he nailed it there اور for him it became easier also in the sense کیونکہ جو اس کا سب سے پڑا کمپٹیٹر تھا ویٹر فان جرمینی he couldn't even qualify for the final eight مطلب he was knocked out in the first 12th اور qualifying rounds بھی بھار ہو گیا تو آج تو وہ top eight میں بھی نہیں آیا عرشد ندیم کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ top ایٹھ میں اس نے کالیفائی کیا اور تلیلہ لیٹھ میں اسکتے ہیں انڈیان گورنمنٹ انڈیان سپورٹ آتھارٹییز بہت پیسہ لگا رہے ہیں اپنے ایتھلیٹس کے اوپر ادھر دن کرکٹ ہم ابھی تک وہی کرکٹ میں پھاسے ہیں اس کے علاوہ ہم نکل نہیں سکتے نکل نہیں سکتے وہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں فرہنس سیکھ اپتر در سالمپکس خدا کے لیے ارشہ نبیم جیسے طلاب طالب جیسے انام بڑ جیسے اندوگوں پہ invest کرو یہ میڈل جیت کے آ سکتے ہیں کیونکہ اولیمپکس میں گول میڈل جیتنا کوئی بھی میڈل جیتنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے it's a big thing for any country تو جب چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے جب وہ میڈل جیت سکتے ہیں کسی ایک پرٹیکلر سپورٹ میں جس پہوکس کر سکتے ہیں تو ویسے بھی دس اٹلیوٹ ہمارے کوٹل گیتے ہیں and I think India has done really well in the достل Avatar Olympics India should be really proud international sports میں international athletic different sports میں وہ ہم الamen دیکھ ہیں and that is why they have done so well in different sports جیسے انہیں بھی تین گئی بھی جو جاپان کریادھانی ٹوکیو میں اولمپکس گیم سمپند ہوئے ہیں اس میں بھارت نے ایک گولڈ دو سلور اور چار برونج یعنی کل سات میڈل جیتے ہیں جو اب تک کا بھارت کے اولمپکس اتحاس میں سب سے زیادہ میڈل مانا جاتا ہے اس کے پاہلے 2012 لندن اولمپک میں بھارت نے کل چھو میڈل جیتے تھے لیکن اس میں گولڈ میڈل سامل نہیں تھا ویسے تو بھارت ہاکی میں گولڈ میڈل لگتار دیتے رہا ہے پر ہاکی گروپ گیم کہا جاتا ہے بیکتگت گیم نہیں کہا جاتا ہے بیکتگت گیم جہاں اکیلے ہی کسی نے گولڈ میڈل جیتا ہے وہاں کارنامہ ہمارے دیش کے ابھی نو بندرہ نے 2008 میں بیجنگ اولمپک میں سوٹنگ میں کارنامہ کر دکھایا تھا اس کے بعد یہ کارنامہ کرنے والے نیرہ چوپڑا دوسرے بھارتی بنے جہاں تک ٹریک این فیلڈ پرچیوکتہ کا سوال ہے یا کارنامہ کرنے والے نیرہ چوپڑا ستنت بھارت میں پہلا اور 121 سال بعد یہ گولڈ میڈل انہوں نے ٹریک این فیلڈ پرچیوکتہ میں جیتا ہے سن 900 میں پہلی بار بھارت کی طرف سے نورمل پرچی چند نے سیلور میڈل ایتلیٹکس میں یعنی ٹریک این فیلڈ پرچیوکتہ میں جیتا تھا اور اس کے بعد آج 111 سال بعد نیرہ چوپڑا نے یہ کارنامہ کر دکھایا ہے ہم اور میڈل جیت سکتے تھے پر تھوڑا بھاگیا ہمارے انکون نہیں رہا حالانکہ ہم نے سروادھک ساتھ میڈل جیتے ہیں اس کو سیلوریٹ کرنا چاہیے خوشی منانا چاہیے اور اس کا ہمیں پورا حق بھی بنتا ہے لیکن یہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ جتنی ہماری جن سنکھیا ہے ہمارا بیش و رنگمنٹ پر جتنی راجنیتک پوچھ ہے جتنا ہمارے یہاں پرتیبھا چھپی ہوئی ہے اس کے ان پات میں جتنا دوسرے دیشوں نے میڈل جیتا ہے تب اگر اس سے تلنا کریں تو تھوڑا ہمارا میڈل کم ہے اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے اور آج سے ہی اگر ہم کوشش شروع کریں گے تو ضرور وہاں بھی مقام ہم پا لیں گے ہمارے بھارتیوں میں اتنا سچمتہ ہے اتنا دم ہے کہ ہم جو ٹھان لیتے ہیں وہاں کرتے ہیں جتنے بھی میڈل جتنے والے کھلانی ہیں ان کے کوچج ہیں تتھا ان کے سپورٹ سٹاپ ہیں ان سب کو ہندوستان کی آواز کی پروار کی طرف سے بہت 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 آئی آج کے لیے بس اتنا ہی ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے